بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جہناب آج صبح کا ویلوگ یہ ہے کہ ناشتہ بنایا تھا وہ ہی ہمیشہ کی طرح نان تھے اور ساتھ میں انڈے تھے بچے گھر پہ ہیں کیونکہ پیپر ہونے والے ہیں تو پیپر سے پہلے جو ان کو سٹڈی لیوز ملتی ہیں نا کہ آپ گھر پہ تیاری کر لو وہ سٹڈی لیوز ملی ہوئی ہیں ان کو تو ٹونٹی وی فورت کو فرسٹ پیپر ہے ان کا بڑے بچوں کا اور چھوٹی کا جو ہے نا فرسٹ اکتوبر میں ہے تو پھر دیکھیں کیا بنتا ہے ابھی اللہ حیر کرے گا میٹو ہم کے پیپر ہیں تو یہ میں نے بریڈ مگوائی تھی کیونکہ آج سینڈوچ کھاتی ہے نان وغیرہ نہیں کھاتی باقی بڑے بچوں کے لیے اپنے لیے میں نے نان مگوائی لیا تھا مطلب سم ٹائم ناشتہ کرتے ہیں سم ٹائم وہ ہوتی دنیں وغیرہ لے کے کھا کے تو پھر کام پہ جانا ہو یا کچھ ان کا جو بھی ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ نہیں مطلب زیادہ تر ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کرتے تو ناشتہ کرنے کے بعد میں نے چاول بنایا تھے چکن والے کیونکہ ناشتہ ہی ہمارا لیٹ چلا تھا تو پھر بچے ٹوشن چلے گئے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو وہ ناشتہ کر لیتے ہیں مطلب کھانا بنا لیتے ہیں کچھ طبیعت بھی ایسی ہوئی ہے ایک عجیب سی مطلب سال میں درد اور عجیب سا فیل ہو رہا ہے اس طرح سے مطلب بھی پیل ہوتا ہے نا بندے کا سیم چکن کے چاول بن گئے تھے بڑے ٹیسٹی سے بن گئے تھے اس میں میں نے چار گوشت کا پیکٹ ڈالا تھا اس میں میری امی آئے تھے تو وہ کچھ سودا مطلب لے کے آئے تھے گھر کا اس میں چار گوشت کا پیکٹ تھے تو وہ بڑے ٹیسٹی مطلب چاول بن گئے تھے چار گوشت آلنے سے تو میں سوچ رہی تھی کہ چاہب بھی بنایا کروں گے نا چار گوشت کا پیکٹ مقواہ کے ڈال کے بنایا کروں گی ہمیں کچھ مطلب نمک میں چھوٹ اس طرح کی چیزیں وغیرہ دیکھے گئی تھی مجھے اور ساتھ میں کچھ ہٹا تھا اور اس طرح گروسری جھ ہوتی ہے نا سمٹرنج وہ تھی اور ہمیشہ کی طرح میسیج ضرور آنا ہوتا ہے جب بھی میں ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہوں تو میسیج آ گیا ہے مجھے اور آپ نے آواز بھی سن لی ہوگی اور جب بھی میں ریکارڈنگ کرنے بیٹھتی ہوں نا وائز ریکارڈ کرتی ہوں تو میسیج ضرور آتا ہے تو آئیت ٹویشن سے آگئی تھی آئیت کو بھوک لگی ہوئی تھی تو آئیت نے مجھے بولا کہ پہلے مجھے کھانا ڈال دیں باقی بچے لیٹ آئے تھے جی جناب یہ دیکھیں بچے چلے گئے ہیں ٹویشن اور آج میرے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کیا میرے سر میں شدید والا درد ہو رہا ہے جس سے شدید والا درد بولتے ہیں اور یہ اس طرح ولی کی چار پائی اور یہ میرا بیٹھ ہے مٹھی بھی لیٹ ہی تھی بس بچوں کو ناشتہ ہی دیا ہے تو آئیت بینڈا پچھنے لے کے آئیت وائٹ وائڈے کہہ رہے تھے پچھنے انڈے ساتھ میں چاول بنا دو تو میں نے بھی کچھ بھی نہیں کیا یہ سارا کچھ رہا ہے اور کشف کے ویسے بھی پیپرز ہیں اور ویسے بھی وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی میں نے اس کو کبھی بولا بھی نہیں ہے کیونکہ سٹارٹنگ سے ہلپر آتی تھی اب ہلپر نہیں آتی تو میں ہوتی کر لیتی ہوں میں اس کو نہیں کہتی ہوں یہ آئیت اپنی علماری وغیرہ کھول گئی ہوئی یہ سارا کچھ رہا مچا کے گئے ہوئے ہیں تو میں لگوں گی اب میرا پہلے دل کا رہا ہے کہ سو جاؤں پھر ایک دل کا رہا ہے کہ نہیں بچے آ جائیں گے جارپا مانگیش کن کر ہی ہی لوں گا ہے wydفرہ کل سے بیتر ہے سو جلو on β müڈی کیجن دے کے مجھے دے ہیں اب میرا دیور نات کیجن دیکھ دے کہ پہلے کچھ ساہے ہو جائے باقی کچھ کوئی کام ہو یا نہ ہو کیچن کا صفائی وہ ضروری ہے تو ابھی دیکھیں کچھ کرتی ہوں میں آہستہ آہستہ پھر ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں ریکارڈنگ بھی زیادہ نہیں میں نے کی ہوئی تھی کچھ بھی ایسے ہی ہے باشا سے ہی چال رہا ہے ٹی و لانچ میں بھی گھنڈ ہے لائٹ آف کی ہوئی ہے ٹی و لانچ کے بھی ویسے بھی لائٹ جانے والی ہے سوہتین تو ویسے ہی لائٹ بند ہو جاتی ہے تو سویا کیا جائے گا سویا جائے گا بہتر ہی ہے کہ میں جو ہے گھر کا کام ہی کر لوں اس کے بعد جب لائٹ آئے گی تو کام ہتم ہو جائے گا ساست کھانا بنا لوں پھر اس کے بعد ہی میں سوٹی ہوں ساستہ آپ میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو ساستہ دکھاتی رہی ٹھیک ہے یہ تب کا کلیپ تھا جب بچے ٹویشن گئے تھے اس کے بعد میں نے کام کرنا تھا بچے گھار ہوں تو میں کام نہیں کرتی پھر شام کو میں نے ولی کو پھولا تھا کہ چلو میڈیسن لینے جانی ہے لیکن پھر میرا دل نہیں کیا ڈاکٹر کے پاس جانے کو ہزبنڈ کو میں گھر سے یہی بولتی گئی تھی کہ میں اور ولی میڈیسن لینے جا رہا ہے میرے سار میں دڑتا ہے پی پی لو ہے لیکن ہم لوگ شوارما لینے چاہے لگے تھے اور میں نے مطلب ایک باٹر لی ایک شوارما اگر ہزبنڈ کے سامنے گئتی تو انہوں نے باہر کا بلکل پیزا وغیرہ ہو تو وہ کھا لیتے ہیں یا برگر سامٹائم زنگر ادروائز وہ شوارما وغیرہ اس طرح کی چیزیں لائک نہیں کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا نہیں پسند کرتے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کہاں جا رہی ہو تو میں نے ان کو جھوڑ موڑ بول دیا میں نے کہا نہیں میں تو ذرا میڈیسن لینے جا رہی ہوں میڈیسن میں نے کوئی بھی نہیں تھی لی میں نے ایک بوتل لیا اپنے لیا اور ایک شوارما لیا اور بچوں کو بھی نہیں تھا پتہ کسی کو نہیں تھا پتہ گھر آگئی تھی میں لے کے تو ولی کو میں نے بول دیا تھا میں نے کہا اگر بابا پوچھیں گے ہے تو جھوٹی لیکن بابا پوچھیں گے تو ان کو بول دینا کہ میڈیسن لے لیا اگر نہیں مطلب بولو گے کہ نہیں لی تو پھر مجھے ڈانٹ پڑے گی تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ بول دینا کہ لے لیا میڈیسن بابا نے کونسی چیک کرنی ہے کہ میں نے کونسی میڈیسن تو گھر پہ جو رکھی ہوئی ہے میں وہی میڈیسن کھا لوں گی تو پھر میرا دل نہیں کہا رہا تھا گروہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تو پھر اسی طرح بس ہم لوگ گھر واپس آگئے تھے راستے میں سے میں نے رکھ کے وہاں سے کوک لی تھی اور پھر گھر آگے شوارما کھایا تھا سب بچوں کے ایک ایک بائٹ دیا تھا کشیف کو ولی کو ایک شوارما تھا کتنا میں تھوڑا بڑا والا لے لیا تھا تو سب کو ایک ایک بائٹ دیا تھا اچھا ہے شوارما تھا مزے کا تھا بڑا ٹیسٹی تھا مجھے بڑا ٹیسٹ آیا تھا اس کا مطلب شوارما میں کم ہی کھاتی ہوں کہ سم ٹائم دل میں آئے تو کھاتی ہوں لیکن مزے کا تھا اس کے بعد میں نے کوک پی تھی تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویلوگ کا انٹ کروں گی زیادہ کچھ ریکارڈنگ نہیں کی تھی کہ آج کل تبیہ ذرا ایسے ہی ہے تو پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں دعا ہم یاد رکھیں گا اپنا خیار رکھیں گا اور یہ ہمارے ٹی وی پہ کوئی ڈراما چاہلے رہا جو بجے دیکھ رہے تھے تو انشاءاللہ میں ملوں گے آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں چینل کو لائک اور سبکرائب پلیز ضرور کیا کیجئے بیل ایکن کو دبا دیں دعا کے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچائیں اور انشاءاللہ ملوں گے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ